دیکھیں کہ آیا چکا ہے پلیٹر اور بہت بہتین طریقے سے پلیٹر بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگئی ساوس اس کے بعد تکہ آگیا پکے کے بعد رشمی کباب کے بعد پھر آگئی ملائی بوٹی پھر اس کے بعد آگیا ہے بیپ بوٹی اس کے بعد پھر گولا کباب پوری گرینش کے ساتھ اور پس ایک پراتہ بھی اس میں موجود ہے یہ دیل تو آگئی اس میں آپ کو ملنے سے پہلے تو بیف کباب بیف کباب کی پلیٹ اس کے بعد پھر آپ آجائیں یہاں پہ آپ کو ملیا پیزا پیزا کے ساتھ پھر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دو روٹیاں بھی دکھا دوں بھائی آپ کو نان آگئے نان کے بعد ایک پراتھا ہے پشاوری چکن کڑا ہے آپ کو مل جائے گی اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو دکھیں گے یہاں پہ کلب سینڈویچ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان کامران شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں تمدار پوائنٹ آج میں آپ کو لے کے آ چکا ہوں کیفستان اور کیفستان کی جو خاصیت ہے کیفستان 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 میں یہاں پہ میں آپ کو کھلانے والا ہوں بڑے ہی آؤٹ سٹینڈنگ سے پاربیکیو پلیٹر اور ایک اور پلیٹر بنائے جو کہ پاس فوٹ سے لیٹڈ پلیٹر ہے یعنی آپ اس کو یہ فاس فوٹ پلیٹر بول سکتے ہیں اور اچھا ایک ماحول بنا ہے مجھے لگا کہ آپ کو دکھا دوں یہ بھی ہے آپ کو دکھ رہا ہے ایٹموس پر اس طرف بھی دیکھیں گے تو آپ کو نظرہ دے گا فور فیملی لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ کو نظرہ دے گا کہ وہی فیملی کے لیے بہترین نظام بنایا ہے لوکیشن کیا ہے گلچین اقبال ہے یہ ہے گلچین اقبال کی کونسی جگہ ہے یہ میں آپ کو زرور بتا دوں آپ کو دکھ رہا ہے اس وقت مبینہ ٹاؤن تھانا اور ہم آپ کو لے کے آگے تھانے میں نہیں آپ نے تھانے میں نہیں جانا آپ تھوڑا سا موو ہوں گے اگر آپ گھومیں گے یعنی سیدھا سیدھا روڈ اندر کی طرف آرہا ہے ایس ایم پبلک سکول ایس ایم پبلک سکول کے بعد آپ کو دکھ رہا ہے کیفستان اور کیفستان سے بھی اگر تھوڑا سا اس طرح گھومیں گے تو یہ جو روڈ ہے یہ اندر جا رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گلزارے ہزی یعنی آگے بڑھڑا ہوگا ختم نوچ چوک کی طرف اور آئیے پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لوکیشن میں نے آپ کو دکھا دیا ہے لوکیشن کے آئے گلشن اکبال بلوک سیون یہ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ابولاسن اسپانی روڈ جو ہے بہت مشہور ہے آپ نے کیا کرنا ہے آئیے پھر ساتھ چلتے ہیں آپ کو بتا دوں کیا فور ملے آپ کے سامنے بندری ہے سو کڑائی اور کڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بڑی میند سے بڑی اچھی دگی سے بنائی جا رہی ہے کیا کیا چیزیں ڈل گئی ہیں تو آپ کیا کیا ڈل چکا ہے اس میں سر اس میں چکن کے بعد جنجر گارلک پیس ڈال دیا ہے ڈماٹر اور یہ نمک پھر اس کے بعد اب ہی اس میں مسائلے ڈالیں گے پھوڑی بھائی مسائلے ڈالنے شروع جائیں گے یہ ابھی آپ کے سامنے بڑھنی ہے بھائی پشاوری کڑائی موسیقی 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 یہ ملائی بوٹی آگئی ہے یہ بی بیاری بوٹی ہے اور یہ ریشمی کباب ہے یہ ریشمی کباب ہے اور یہ لیکٹک آگیا یہ پانچ ٹوٹل آئیٹم آگیا ہے ٹھیک ہے بھر یہ بار بیگو کا پلیٹر آپ کے سامنے اور بہت سا ہی چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں بار بیگو کا پلیٹر پورا ہے جب بن جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کتنے کا بن رہا ہے اور کتنے کا مل رہا ہے بہت ساہیے بہت ساہیے پلیٹر بنا ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساہیی پکے کے بعد ریشمی کباب پھر یہ آگئی ملائی بوٹی پھر گولا کباب پوری گرینش کے ساتھ اور اس کے پراتا بھی موجود ہے یہ آپ کو پوری مل رہی ہے جسٹ اونلی ٹوئی ہنڈڑ یعنی بارہ سو روپے بہت ساہیی پلیٹر ملنا ہے بار بیگو کا جسٹ اونلی ٹوئی ہنڈڑ کا دیل تو آگئی ہے اس میں آپ کو ملنے سب سے پہلے ہیں بیف کباب کی پلیٹ اس کے بعد پھر آپ پیزا پیزا کے ساتھ پھر آپ اگر بڑھیں تو دو روٹیاں بھی دکھا دوں گھئی آپ کو نان آگئے نان کے بعد ایک پراتھا ہے پراتھے کے بعد پھر آپ پیشاوری چکن کڑائی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے یہاں پہ کلب سینڈویچ اور یہ پوری کمپلیٹ ڈیل یہ بھی آپ کو ملے گی جس میں آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب آپ کو مل رہا ہے جسٹ آنلی ٹوائل فنڈڈ بارہ سو روے کی بھی یہ ڈیل ہے آپ چاہے تو اس کو انجوائے کریں اس کو انجوائے کریں دونوں ڈیل آپ کے سامنے آگئے ہیں تو ویورس یہ دیکھیں جی آگے پلیٹر جو کی آپ کو مل رہا ہے جسٹ آنلی ٹوائل فنڈڈڈ اور یہ یہ اس کے ساتھ بھی آپ کو مل رہا ہے ایک پراتھا اور کتنے کا مل رہا ہے یہ تو خیر میں آپ کو بتائی چکا ہوں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ یا پر سیگونٹ شروع ہو جگا ہے کرتا ہے دھرتا اور اس وقت میں ساتھ نوجود ہیں ہا پر السلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹک 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 الحمدللہ ہے بار بی کھو پلیٹر بارہ سور بگتر ہے یہ ایک ایسا ہے ایسا ہے یہ بلکل ایسا ہے اور دیل نے فاست فوڈ کے حوالے سے فاست فوڈ کے حوالے سے اس عیم مجھے آپ کو ایسے ایسے دولing ہے دو نان آگئے تھے ایک پراتھا اگیا تھا اس کے علاوہ آپ کو چکوہ پیڑی ایک لیٹ سککوہ پیڑی اور دوسرا آپ کو اپنی بندی ہے پشاوری آڈی ہے یہ بھی کلے کر دیں کہ کارائے کوئی سے ہی سکتے ہیں اکر بار بی کیو لیتاً آپ کو دیکھریور دیل ویٹیل لیتاً ایک بار بی کیو پلٹر جس میں ایک بار بی کیو پلٹر اور مربع رمز ہے ایس نے چار نمی ہے اور ایک یک دکیے ایک دکیے انہوں نے کہا یہ پلٹر کو ایڈیو ہے اچھا یہ چیزیں پلٹر ایسال بار بی کیو کو بالکل بی ریتا ہے آنی بیر ایسال بیزی جیسی پلٹر ایسال بی کیوombی بیانی لیتا ہے آپگ Där جگر آپ کے لئے است. کار 5 ڑے سے سےницу 10 ڑے سے کے لئے sleepingبور три پتھونے میں participating. یہ موبین ایٹاون تھانا ہے کہاں لوگ سرچ کر رہوں گے گوگل پر موبین ایٹاون تھانا یہ ہے گلشن اکبال بلوگ 7 جہاں پر موبین ایٹاون تھانا ہے اببالحسان اسفانی روڈ بہت مشہور ہے اور پیراڈیز بکری بہت مشہور ہے یہ اس سے پہلے پڑھ جائے گا لال مسجد سے پہلے موبین ایٹاون تھانا اس کے اندر کی طرف روڈ جا رہا ہے کیفستان کیفہ آپ کو یہاں ملے گا یہاں پہ آپ آئیں اور ڈیل کو انجوائے کریں ویورز تو اتنے خوبصورت سا ایمیانس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور صرف پلیٹر ہی نہیں آپ یہاں چائے پھراتے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی پھرسکون موحولیں مجھے لگا آپ کو ضرور دکھانے ساہیے اور ڈیل بھی آپ کے مطلب کیا چکے ہیں مجھے جو یہاں پہ اچھا لگا مجھے بار بی کیو اور ان کی کڑائی بہت آؤٹ کلاس کی میں نے خود کھایا اور آپ کو اپنی اپینین بتا رہا ہوں اسی کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کر دیں اور اس اپنے پند کے ساتھ کی اپنا بہت خیال لکھے گا مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ